تو دوستو ایک سمیہ تھا جب بھارت کو چھوٹے موٹے لڑکو بیمانوں کے بھی دوسرے دیسوں سے خریدنا پڑتا تھا ایسے میں دوستو آپ کو بتا دے کہ بھارت اپنی جرورتیں کے جادہ تر ہتھیاروں کو رسیا یا پھر امریکہ سے خریدتا تھا اور یہاں پر آپ کو بتائی ہوگا کہ رسیا کا بھارت ہتھیاروں کے معاملے میں سب سے بڑا گرہک رہا ہے اور اسی وجہ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آخریکہ رسیا سے بھارت کتنی بڑی ماترہ میں ہتھیاروں کو خریدتا ہوا آ رہا ہے لیکن دوستو اب آپ کو بتا دے کہ ہماری بھارت یا ویگانکوں کی وجہ سے اب بھارت نے ایک ایسے لڑکو بیمان کو یہاں پر بنا کا تیار کر لیا ہے جسے دیکھ کر دنیا کے بڑے سے بڑے دیس بھی آج ہماری اس فائٹر جیٹ کو لے کر اپنی سینہ کے لیے بھارت سے خریدنا چاہتا ہے تو دوستو آخریکہ کار کون سا فائٹر جیٹ ہے یہ بھارت کا آپ کو بستار سے بتائیں گے آپ ویڈیو میں ایڈ تک بنے رہیے ساتھ ہی اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکائب کر لیجئے تاکہ سب سے پہلے ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتا ہے تو چلے دوستو سیزے چلتے ہیں ویڈیو پر تو دوستو یہاں پر سچ ہے کہ بھارت نے پچھلے کچھ سالوں کے اندر اتنی زیادہ کڑی مہنے سے کام کیا ہے جس کی وجہ سے بھارت کا ڈی آڈیو اور ایچ ایل آج ایسے ہتھیاروں کو یہاں پر بنا کر تیار کر چکے ہیں جس کی وجہ سے بھارتی سینہ اور وائی سینہ کی آج جو طاقت ہے وہ کئی گناہ بڑھ چکی ہے اور اب دوستو آپ کو بتا دیں کہ بھارتی دی آڈیو نے جس ہتھیار کو یہاں پر بنا کر تیار کیا ہے اور ساتھ ہی ہم جس ہتھیار کی یہاں پر بات کر رہے ہیں اس وائیسی فائٹر جیٹ کو یہاں پر اتنا زیادہ گھا تک بنایا گیا ہے کہ یہ بڑی سے بڑی پہاڑیوں کو چڑھ کر دوستمن کو خاتمہ کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے اور ایسے میں دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس کے اندر ڈی آڈیو کی طرف سے ایسی چار خوبیاں ڈالی گئی ہیں جس کی وجہ سے اس فائٹر جیٹ کو یہاں پر اور بھی زیادہ گھا تک بناتی ہیں ایسے میں دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس فائٹر جیٹ کے اندر مورڈن ٹیکنولوجی کے اندرگت اسرائیل سے ریڈار کو یہاں پر لگایا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ ایک ہی سمیہ میں دس ٹارگیٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد ان کو ہٹ بھی کر رہا سکتا ہے اور ایسے میں دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ اتنا جھادہ گھا تک فائٹر جیٹ ہے جو کہ چار سو پچاس کلومیٹر کے رنوے پر بھی اتارا جا سکتا ہے ویسے دوستو اگر اس کی تلنا میں انہیں بھاری بھر کم لڑاکو بیمانوں کی بات کی جائے تو یہ ڈیڑھ سے تین کلومیٹر تک لمبے رنوے کا استعمال کرتے ہیں اور دوستو اگر بعد اس فائٹر جیٹ کے بجن کی کی جائے تو یہ انہیں فائٹر جیٹ کی تلنا میں بہت ہی زیادہ کم بجن کا یعنی 6500 کلوگرام کا فائٹر جیٹ ہے جس کی بجے سے یہ انہیں لڑاکو بیمانوں کی تلنا میں کافی زیادہ آدھے کی اونچائی تک جا سکتا ہے اور دوستو اس کی بناوٹ کو لے کر اگر بات کی جائے تو اس کو کارون فائیور ٹائٹینیم اور ایلومینیم سے بنایا گیا ہے جس کی بجے سے اس کا وجن تو کم ہے ہی ساتھی یہ اتنا زیادہ طاقتور ہے کہ دوسرے فائٹر جیٹ کی ساتھ اگر کمپریجن کیا جائے تو کئی زیادہ یہ مجبود دکھائی دیتا ہے ایسے میں دوستو آپ کو بتا دے کہ یہ جو فائٹر جیٹ ہے یہ ہمارا تیجس لڑاکو بیمان ہے ساتھی دوستو آپ کو بتا دے کہ بھارتی وائسنہ کے اندر اس کو سملت کیا جا رہا ہے اور بھارتی وائسنہ بہت بڑے نمبرز پر اس کو انڈیکٹ کرنے والی ہے ایسے میں دوستو آپ کو بتا دے کہ بھارت کے اس ودیسی فائٹر جیٹ کے اندر ہوا سے ہوا میں مار کرنے والی پانچوی پیڑی کی فائٹر فائف مسائل لگائی گئی ہے اور دوستو آپ کو بتا دے کہ اس کی جو ادھیک تم سپیڈ ہے وہ انیس سو اسی کلومیٹر کی ہے یعنی کہ دھنی کی گتی سے یہ ڈیڑھ کڑھاں جیادہ ربطار سے چل سکتی ہے اور اس کی جو کل رینج ہے وہ اٹھارہ سو پچاس کلومیٹر کی ہے وہیں دوستو یہ تریپن ہزار کلومیٹر کی اونچائی تک جا سکتا ہے اور یہ بیمان دشمن کے لڑاکو بیمانوں ہیلیکوپٹروں اور مسائلوں کو مار کر گرا سکتی ہے ایسے میں دوستو آپ کو بتا دے کہ تیجز کے اندر بیس ہزار کلومیٹر کی اونچائی پر بھی آسانی کے ساتھ ایندھن بھرا جا سکتا ہے ساتھ دوستو بھارت نے اپنی تیجز لڑاکو بیمان کے اندر ہر طرح کی مسائل کو انٹیگیٹ کیا ہوا ہے ساتھ ہی لیزر گائیڈن مسائل کو بھی اس کے اندر انٹیگیٹ کر چکا ہے اور ایسے میں دوستو آپ کو بتا دے کہ اس میں انٹی سیف مسائل ہیں کو بھی یوز کیا جاتا ہے اور دوستو اگر بمس کی بات کی جائے تو یہاں پر چار طرح کے بمس کو اس میں لگایا جا سکتا ہے ساتھ ہی دوستو آپ کو بتا دیں کہ ابھی تک یہ لڑاکو بیمان تھوڑی سی سنکھہ میں وائز زینہ کے اندر انڈٹ کیا گیا ہے لیکن آنے بارے ایک سے دو سال کے اندر دوستو جیادہ نمبرز میں بھارتی وائز زینہ اس کو لینے باری ہے ایسے میں دوستو بھارت کے اس خاتک فائٹر جائٹ کو لے کر آپ کا کیا بھی ہو ہے آپ اپنا بیو ہمیں کمیٹ پہ لکھ کر بتا سکتے ہیں ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن